اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جائے تیکنیکل اندسنز کے نیٹ کا کوئی ایشو چل رہا ہے اور تاکہ مجھے پتہ چلے کیونکہ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسی ہیں ہمیرا تو چلیں ایسے کرتے ہیں کہ ہمیرا آگئی ہے لیکن یہاں پر آنکھ نظر نہیں آرہی مجھے یہاں آنکھ کیوں نہیں نظر آرہی نیٹ تو ہے ہمیرا نظر آگئی میں بلکل ٹھیک ہوں آپ خیریت سے ہمیرا اللہ کرے آپ سب کو خیریت سے ہو رب العالمین آپ سب کے لئے آسانیاں کریں جہاں جہاں کیلیفورنیا میں آگ لگی ہے اللہ تعالی باران رحمت سے اسے بجا دے اور سب کو اللہ اپنے گھروں میں عبادت نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین جو سن رہے تو سب دعا کریں سب کے لئے کہ اللہ سب کے لئے آسانیاں پیدا کرے پروردگار سب آزمائش رب العالمین کی طرف سے بس یہ کبھی کسی کو آزمائش میں اللہ نہ ڈالے کسی کی طرف سے نہ ڈالے اور نہ گہانی آفت کی طرف سے نہ ڈالے ہر وقت اللہ تعالی سے بس یہ دعا کرنی چاہیے رب العالمین سے پاک پروردگار سے کہ اللہ تعالی ہمیں آسانیاں پیدا کرنے والا بنائے اچھا یہ آنکھ کیوں نہیں نظر آرہی آپ لوگ کو میں نظر آرہی ہوں ہمیرا مجھے یس لکھ دیں یا وائے لکھ دیں میں آپ لوگ کو نظر آرہی ہوں میری آواز آرہی ہے آپ لوگ کو یہاں یہ یلی تو جب کوئی آتا ہے تو یہاں پہ آنکھ نظر آ جاتی ہے آرہی ہوں اچھا چلے پھر میں شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر رب العالمین کے حکم سے شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقدتم اللسانی یفقہ قولی رب زدنی علم آمین یا رب العالمین تو ہمارا جو لیسن تھا درس السابع الحرکات الطویلہ وہ ہم کر رہے ہیں اور الحمدللہ ہم نے جو ہے وہ نون تک کر لیا تھا آج ہم الحروف الحلقیہ جو ہے وہ کریں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے حروف الحلقی کریں گے جو ہمارے پاس رہ گئے ہیں سارے وہ کر لیتے ہیں آج ٹھیک ہے اور پھر ہم اس چیلر ویجن کرتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ آسان ہے آپ لوگ بہت آرام سے کر لیں گے ٹھیک ہے چلے بے فتھہ علی صغیرہ بے اچھا ڈن کے لیے ڈی لکھنا ہے اور کے آپ نے اوگے کے لیے لکھنا ہے ٹھیک ہے بے فتھہ علی صغیرہ بے بے کسرہ یا صغیرہ بی بے بے مہ ویو صغیرہ بو بے بی بو ٹھیک ہے سب دو دو کاؤنٹی سے کھینچیں گے یا فتھہ علی صغیرہ یا یا کسرہ یا صغیرہ ی یا غضم میں ویو صغیرہ یو یا یی یو رو ری رو مہ می مو ٹھیک ہے ناک میں آواز نہیں جائی مہ می مو لی لو وی وی وو نا نی نو ٹھیک ہے اب یہ بھی بہت زیادہ ایزی ہے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے بس آپ نے مخرج سے آواز نکال لی ہے ٹھیک ہے جو لیٹر ہے آپ کا جو پوائنٹ آف ہرٹکولیشن ہے وہاں سے مد اسے کھینچے گی مد لیٹر ٹھیک ہے اور علف یا ان واؤ مد لیٹرز ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے شکر ہے آنکھ نظر آگئے اب آئیے آنکھ نظر چل حمزہ فتحہ علف صغیرہ آ حمزہ کسرہ یا صغیرہ ای اور حمزہ کی آواز اقصر حلق سے نکلے گی تھی حمزہ ضمہ واؤ صغیرہ او ای او حمزہ کی آواز اپنے مخرج سے نکلے گی اور مد لیٹر جو ہے وہ دیکھیں یہ یہاں پہ حمزہ سے علف مدہ یا مدہ واؤ مدہ بن رہے اچھا جب بھی مد لیٹر جو ہے وہ حمزہ کی آواز کو کھینچتی ہے تو وہاں پہ ہم کہتے ہیں مدہ بدل بنتی ہے ایسے کیسے کھینچیں گے ای او ہم یوں نہیں کریں گے سامنے سمونے نکالے سوری آواز نکالیں گے او کی نہیں نکالیں گے بلکہ الجاف سے نکلے گی لیکن حمزہ کو کھینچ کے پھر بلندی آئے گی اس میں ٹھیک ہے مد اسے سٹریچ کریں ای او ٹھیک ہے ہی ہو عائی آج ایک چلی تھوڑا سا دل افسودہ ہے کہ میری جو دیبرانی ان کے فادر کے انتقال ہوئے تو تھوڑی میں بیزی بھی تھی اور اللہ تعالی بس انہیں اچھے جگہ دے رب العالمین اور ان کے آخرت کا سفر آسان کریں اور جہاں جہاں دنیا میں جو جو اس دنیا سے جا چکے ہیں رب العالمین ان کے لئے بہت آسانیاں پیدا کریں اور جو قبر کے سوال و جوابیں اللہ ان کے لئے آسان کریں آمین ٹھیک ہے تو چلے اسے ہم کیسے پڑھیں گے ٹھیک ہے آواز وہیں سے نکلے گی جہاں پہ اس کے مولڈ ہیں ٹھیک ہے اور تائے والے جو ہے وہ انشاءاللہ نیکس ٹائم کریں گے ابھی ہم ریویجن کر لیتے ہیں جو ضروری ضروری چیزیں مجھے بس نیٹ کا ڈر لگ رہا ہے کہ کوئی گر بڑھنا ہو جائے ٹھیک ہے نا تو نظر تو آ رہا ہے نا بس آپ لوگوں کو نظر آنا چاہیے ایک منٹ پتہ نہیں نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو ہمیں اب آنا چاہیے چلی الدرس السادس تدریبات علی الحرکات والتنوین جو پیچھے کر چکے اس کی مشکل ہیں تو وہ ہم کر رہے ہیں ٹھیک ہے ابا دن ہمزا فتحا با فتحا با ابا دال فتحتین دن ابا دن وقفا ابا دا اس طرح آپ لوگوں نے حجی کر کے پڑھنا ہے ٹھیک ہے احد احد اقوازا اقوازا اذین اذین امر امر انا انا بخل بخل برارة برارة جعل جعل جمع جمع حسد حسد حشر حشر خشية خشي خلق 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 دھکار دھکار رفع 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 اسے رانی پرنے را موتا تو موتا ہی پڑا جای گا ٹھیک ہے راقبات راقبه سرور سرور سفارت سفاره ساسو سحفا سحفا سمد سمد طبق طبق طبقان طبق تکتا عباسا عباس عدلا عدل علاق علاق عمد عمد عنابا عنابا غبارت غباروه فعل فعل قطر 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 قلپAA queue العلؤ دور کو اگوری اے قوری تیسر پانی الیکن مشاہ اللہ اب لوح Haha که پڑھ اوے میرے ساتھ ہو پیکچنےPs بھیں سارے جو نئے دیکھنے والے تو وہاں سے ضرور پریکٹس کرها اور پھر یہاں مین exposed فریکٹس کریں میرے ساتھ کریں ٹھیک ہے قسم قسم کباد کباد کتوب کتوب کسب کسب کفر کفر کفوا کفوا لبادا لبادا لمزات لمزا لہب لہب مساد مساد نخیرات نخیرہ وجادا وجد وساقو وساقو وقابا وقب ولد وہبا وہب ہمزاتن ہمزا ہودن ہودا سب ایکسپلنیشن الحمدللہ میں نے پیچھے دیو یہ تمام چیزوں کی تو آپ اس کے حساب سے سے پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور پیچھے جائیں لیسنز میں یہاں پہ ہیں گروپ میں لوگوں کو بلائیں تاکہ یہ لنکس جدیہوں میں اتنے سارے اپنوں کے لئے خزانہ پڑھا ہے اپنوں کے لئے یہاں لیسنز من سے سٹارٹ کریں بلائیں سب کو تاکہ آپ کے لئے بھی صدقہ جاریہ بنیں میرے لئے بھی کیونکہ زندگی اور موت جو ہے یہ برحق اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی دی ہے موت بھی جو آیا ہے زندہ ہو کے اور جو آ رہا ہے زندہ کے اسے جانا تو ہے ٹھیک ہے نا تو دونوں چیزیں رب کی طرف سے ہی ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ انسان سمجھتا ہے کہ شاید وہ بڑھا پہ تک زندہ رہے یا وہ اس وقت کام کرے گا جب وہ فارغ ہو جائے گا تب وہ پڑھ لے گا تو ایسا کبھی زندگی آپ کو کسی کو بھی موقع نہیں دینے والی کہ آپ بڑھا پہ تک پہنچے اور ہمیں نہیں پتا ہماری زندگی کتنی ہے ٹھیک ہے اتنی ساری چیزیں ایک موت ہوتی ہے نا تو آپ کے لئے اسے کہتے عبرت سمجھو نا موت کو کیونکہ ہم نے بھی جانے اس لحاظ سے ہمیں موت یاد آتی اتنی ساری چیزیں اس وقت ذہن میں ہیں اتنے لوگوں کو دیکھا ہے کہ کہتے ہیں مکان بنا لیں گے تو پھر اللہ کا کام شروع کریں گے وہ مکان بھی انہیں نہیں نصیب ہوتا بننے کے بعد یا بننے سے کچھ دن کے وہ بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ وہ گھر میں جائی نہیں پاتے تو اتنا ڈھن لگتا ہے رب العالمین سے کہ جو کام ہے اسے کر لینا چاہیے فوراں سے مطلب جو ہی آپ کو لگے کہ اللہ کی طرف دعوت دی جا رہے اللہ کی طرف بلایا جا رہا ہے تو فوراں اس کو جوائن کر لینا چاہیے اور بطنی اللہ تعالیٰ کونسی گھڑی ایسی ہو کہ انسان کا دل اسے پلٹ دے بدل دے اور اس کے لئے راستے کھول دے آسان کر دے تو زندگی بھی بھارا کہ اللہ کی طرف سے موت بھی بھارا کہ اللہ کی طرف سے جس نے آنا ہے وہ آئے گا اور جس نے جانا ہے وہ تو جائے گا اور جو آیا وہ اسے جانا تو ہے ٹھیک ہے چلے تو اس کو آج یہاں سے شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے ادھر سے را فتح اچھا درس الدرس الخامس الحروف المنونة التنوین فتحتین کسرتین دمتین ہم پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے میں شروع کروں پھر یہاں پر آوں گی را فتحتین رن را کسرتین رن را دمتین رن 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 نن 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 لن 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 رن دون دون ٹھیک ہے موٹی دال نہیں بنائیں گے ٹھیک ہے دال کے مخرج پہنے نہیں جا نا بلکہ دوات کے مخرج پہنے ہیں دو دو دون دو دون ٹھیک ہے دون ین ین یون شن 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 اس پہ زیادہ ہم نے جماؤ نہیں دینا زور نہیں دینا جسٹ شین پہ فتحہ ہے اور نون ساکھین شن ٹھیک ہے شن نہیں کریں گے سے شن 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 جن 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 شن 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 من ان 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 سن 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 زین ذن زن وو رو مردہ اس کی پہلے پیکٹس کرنا ہے ٹھیک ہے واو واو واوں واہو حرین ٹھیک ہے وہ ایڈی کرنا اس میں صرف آپ کو سکھانے کا مقصد اور مطلب یہ یہ ٹھیک ہے واو واہوون ٹھیک ہے اس میں کیا ہوگا کے لپس یوزو ہونگے Complete Roling ہوگے ہیں ہون ہون ٹھیک ہے زن 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 سن 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 دن 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 دون تون 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 نینا ہے ٹھیک ہے اور یہ پریکٹس سے ہوگا میرر کے سامنے کریں گے میرر جو ہے نا آپ کا بہترین استاد ہے وہ آپ کو فوراں بتا دیتا ہے کون سی چیز آپ غلط کریں فوراں میرر میں دیکھتے ہیں آپ صحیح ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے الدرس الرابع الحروف المتحرکة الحرکات فتح کسرہ ضم ہمزا فتح آ ہمزا کسرہ ای ہمزا دماؤ آ ای او ه ہ ہو ع ع ع ح ح ح غ غ غ خ 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 شو یا یو ضو ضو لی لو نا نی رو رو طی تو دی دی دو تی تو اسے یہ پروپر ون حرکت ہے اسے اگر ہم کھینچیں گے تی پی تی تو مد بن جائے گی وہ خطا ہے وہ ہم نے نہیں کرنا ہم نے کہہ کرنا ہے تی تی تو فو فی سو سی سی سو زی زی zoo law oh we whoo there that body gets this good body case here they're occurring it here there we do fast see through fair fee foo where we whoo بے کمپلیٹ رولنگ وے وی وو بے بی وو میں می مو ٹھیک ہے مو کی آواز ہیں مو کی آواز آئے گی ٹھیک ہے غنہ نہیں ایڈ ہوگا اس کے اندر اچھا حروف مقاطعات کر لیتے ہیں میرا خیال ہے پھر مرکبات پہ اور پیج بان پہ آتے ہیں اچھا جو لوگ دیکھ رہے ہیں یا بعد میں دیکھیں گے تو کینڈلی وہ یہاں لکھا کریں ڈی ڈن ٹھیک ہے یعنی ڈن کر لیا یا اوکے لکھ دیا کریں ساتھ ساتھ جب آپ استاد کے ساتھ پڑھتے ہیں تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ غلطی کی چانسز بہت کام ہوتے ہیں بہت زیادہ اٹینٹیو ہو جاتے ہیں آپ دھیان سے پڑھتے ہیں لیکن آپ خود اکیلے پڑھتے ہیں تو اس وقت یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ کو نہیں پتا کیا کیونکہ بہت سارے جو مجھے بھیج رہے ہوتے ہیں نا تو بہت سارے ایسے ظاہرے فرس ٹائم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ پریکٹس کر کے بھیجتے ہیں بعض لوگ تو بہت صحیح پڑھتے ہیں بعض کی چند ایک معمولی معمولی سے غلطیاں ہوتی ہیں بعض کی ظاہرہ شروع میں پڑھتے ہیں تو بہت زیادہ ہوتی ہیں لیکن جب آپ پریکٹس کریں گے تو اللہ تعالیٰ حجاب کی زبان چلا دیں گے اور میں ہر وقت اللہ سے دعا بھی یہ کرتی ہوں کہ جتنے میرے سٹوڈنٹس ہیں جو مجھے دیکھتے ہیں سنتے ہیں اللہ ان کی زبان قرآن کے حروف کے مطابق چلا دیں اور یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں حروف الحجابی آئیں گے تو یہ جتنے لیٹرز ہیں اور ڈیفرنٹ انداز سے آئے ہیں تو یہ قرآن کا موضوع ہیں ٹھیک ہے تو اس پر خاص توجہ دینی ہے اس کے پوری ایکسپینیشن ہے آپ پیچھے جائیں لیسنز میں آپ کلک کریں اس کے اوپر جو لنکس ہیں سوری مو سے پتہ نہیں کیا نکل آتا ہے کلک کریں لنکس کے اوپر تو وہاں پہ آپ جو بھی لیسن ہے اس میں اس کے حوالے سے پورا ایک مطلب جیسے حروف مقاطعات پوری ایکسپینیشن کے ساتھ ہے ہر دفعہ ہم نے تھوڑا تھوڑا لے کے چلیں ہر دفعہ اسے ایکسپین کیا ہے بہت اچھے طریقے سے اور اس لئے میں نے یہ رویجن اپنے پر لازم کر لیا تاکہ آپ لوگ بہت اچھے قارئے قرآن بنے انشاءاللہ اور اللہ سے جوڑ جائیں ٹھیک ہے الیف لام میم الیف لام میم صاد الیف لام رو الیف لام میم رو الیف لام میم تاکہ حاطئی ہے الیف لام میاں نمیم الیف لام اچھے طریقے پوری اگل جائیں ٹھیک ہے ڈجائیں ٹھیک ہے الیف لام میم پوری ارساں ٹھیک ہے gångای رویجن میں ڈجائیں ٹھیک ہے صاد حمین حمین عین سی و قاف قاف نون اچھا سورہ علی عمران جو ہے اس کی پہلے اور دوسری آیت لکھے ہوئے ہیں اس کو پڑھنے کے تین طریقے ہیں پہلا وقف کا دو روانی کے ایلیف لامی اور یہاں فل سٹاپ کر دیا سانس آباز توڑی اللہ ہمزہ فتحہ باریکی سے اللہ ہونے پڑھیں گے اللہ ہونے پڑھیں گے اللہ ہونے پڑھیں گے دوسرا طریقہ روانی کا ایلیف لامی ملوہ ہونے پڑھیں گے جو میم ساکن تھا اس کا ساکن ہرا کے فتحہ لگا دی اور اس کو سکپ کر دیا حمزت البسر کو اور اسم جلال عصم نے جوڑ دیا ملوہ ہونے پڑھیں گے روانی کا جو دوسرا طریقہ ہے ویسے تیسر روانی کا دوسرا ایلیف لامی ملوہ ہونے پڑھیں گے سو دو کاؤٹ ہم نے اسے مسئلے مرد اصلی بنایا سوری اور پھر ہم نے اس کو جو ہے اسم جلالہ سے جوڑ دیا لیکن میم باریک رہے ہیں ملوہ ہونے پڑھیں گے پیچھے سارے ایکسپلینیشن لیسنس کی دیوی ہے بس میں آپ لوگ صرف ویجن کرتی ہوں مرقبات جو ہیں یہ بہت زیادہ دیوی ہیں تو اس کا ایک پیج آج آپ لوگ کے ساتھ کروں گی ٹھیک ہے اور بتا دیتی ہوں کیوں اسے پڑھا جاتا ہے کیوں اس کی پریکٹس زیادہ ہے جیسے آیات جو ہیں وہ کلمات اور کلمات حروف سے بنتے ہیں تو ہم یہ ہوتا ہے کہ ایک مخرج کو دوسرے مخرج میں داخل کر دیتے ہیں یا ہم ہر مخرج پر مختلف لوگ مختلف انداز سے پڑھتے ہیں پہلے تو ہم تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتے ٹھیک ہے اور اگر کوئی تجوید کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو اس کو اتنی عجید سی آواز میں ملوہ پڑھتا ہے کہ مخرج پر پروپر نہیں جاتا ہو ملوہ رولز بھی صحیح نہیں مخرج پر پروپر نہیں جو مجھے ابھی جن لوگوں نے جوائن کیا ہے مجھے بھی کچھ میرا خیال ہے ایک آدھ مہینے سے کچھ ہیں جو تجوید کے رہے ہیں ہم نے پڑھی ہوئی ہے لیکن الحمدللہ ان کو پھر میں نے بتایا تو وہ صحیح کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے اور کچھ جو ہیں وہ خالی آوازیں نکالتے ہیں مطلب انہیں نہیں پتا کہ کون سا لیٹر کہاں سے نکلے گا تو پروپر ہماری کیونکہ زبان ہوا میں مولک رہتی ہے اور ہماری زبان عربی نہیں ہے تو بہت ضروری ہے کہ اس کی بار بار پریکٹس کی جائے تاکہ ہر لیٹر اپنے مخرج سے نکلے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ جوائننگ لیٹر کمپائن لیٹر جو ہیں یہ اسی وجہ سے ہیں کہ آپ ایک لیٹر کو اس کے مخرج پہ جا کے تمام طرح صفات کے ساتھ ادا کر کے اس کا حق دے کر چھوڑ کر پھر دوسرے لیٹر پہ جائیں without any pause ٹھیک ہے نہ سانس ٹوٹے گی نہ آواز ٹوٹے گی تو چلیں اس کی ہم کر لیتے ہیں پریکٹس لیٹر پہ جائیں لیم الیف لیم لیم الیف لیم جی لیم الیف اچھا ادھر ایک میں بات بتا دوں آپ لوگوں کو کہ جب ہم حروف الحجہ کے جو لیٹرز ہیں یہ والے لیٹرز ہیں اس کو میں پہلے بھی سمجھا چکی ہوں آپ کہیں گے کہ بھائی کو دو کاؤنٹ سٹریچ کر رہے ہیں اور اس کو آپ جو ہے وہ چار کاؤنٹ سٹریچ کر رہے ہیں جیسے جیم ہے ٹھیک ہے جتنی بھی ایسے حروف ہیں جس کی میکنگ میں تین لیٹرز شامل ہیں اس کو آپ زیادہ سٹریچ کرتے ہیں اور اس کی دلیل کہاں سے ملتی ہے حروفی مقطعات میں اگر آپ دیکھیں یا جو مد لازم ہے اس میں آپ دیکھیں ٹھیک ہے تو یہ تو کیونکہ ہم ترتیل سے نہیں پڑھے ان کے نام پڑھ رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ مد لیٹرز جو ہے وہ اپنے سے پہلے جو لیٹرز اس کے آواز کو کھینچ رہا ہے اور کس وجہ سے کھینچ رہا ہے اگر مد لیٹرز صرف مد لیٹر علیف کھینچے گا دل کو تو وہ مثال کے طور پر جیسے بے دیکھ لیں باک کو علیف کھینچ ہے تو پڑھتے ہیں بے ٹھیک ہے لیکن یہاں دل میں اگر آپ دیکھیں مد علیف جو ہے وہ لیٹر جو ہے وہ دل کے آواز کو کھینچ رہا ہے اور زیادہ کیوں کھینچ رہا ہے کیونکہ لیم ساکن آ رہا ہے اس کی وجہ سے کھینچ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کی دلیل ہے تو اس لیے جب آپ اسے پڑھیں گے تو آپ اسے فور کاؤنٹس کھینچیں گے تو زیادہ اس میں خوبصورتی آئے گی حسن بھی پیدا ہوگا اور یہ نہیں کہ اگر آپ کم پڑھیں گے تو کم کر دیا آپ نے تو آپ کو گناہ ملے گا آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن دلیل یہ ہے کہ اسے فور کاؤنٹس پڑھا جائے ٹھیک ہے تو کیسے پڑھیں گے لیم علیف لیم علیف اور جو میو اس پہ جو ہم نے ہجے کی ہیں جو اس کا نام پڑھا اس کے آخر میں ساکن ہے اس کو پورا ادا کر کے پھر علیف کے اندر آپ نے جانا ہے ٹھیک ہے بے علیف بے مت پہ ختم ہو رہا ہے اس کے بعد علیف ہے بے علیف ٹھیک ہے جو اپس الحل سے علیف کی ساؤنڈ جو حمزہ ہم نے پکڑا ہے علیف لی لی علیف اور فا کا ہمس بھی واضح کرنے ٹھیک ہے لیم اور لیم کی لے آواز نہیں ہونی چاہیے ہم آلہ نہیں کریں گے لے آواز اوپر جانی چاہیے ٹھیک ہے لیم علیف لیم اگر میں نے بولے لے تو میری آواز یوں چلی گئی پھیل گئی اس سائیڈ میں اور کیونکہ میری زبان تھوڑی سی اٹھ گئی تو وہ صحیح نہیں پورے قرآن مجید میں ایک اعمال ہے اعمال کبرہ کہلاتا ہے وہ بسم اللہ مجریحہ میں ہے اور صغرہ جو ہے بعض روایات جو بعض قراءت ہیں ان میں استعمال ہوتا ہے جیسے میں آپ کو بتاتی ہوں وَدْدُحَي وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَے کوئی صغرہ سے پڑھتا ہے کوئی کبرہ سے پڑھتا ہے تو وہ ہم نہیں پڑھیں گے ہم نے کیا پڑھنے لیم ایلیف لیم جیم لیم ایلیف بے لیم بے کیف 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 بے کیف تے کیف ایلیف کیف لام با کیف تا تا کیف سا با تا سا نون یا با ایلیف نون ایلیف تا ایلیف یا ایلیف سا ایلیف باسین یاسین نون سود تیضود سا سا جیم تا اچھا اب لاس میں آپ لوں کو ہر جگہ میں نے یہ بتایا امالا کے بارے میں ٹھیک ہے کہ امالا جو ہے وہ ہوتا کیا ہے وہ اگر میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں اور تھوڑا explain کر دوں کہ امالا جو ہے وہ ہم نے نہیں کرنا لیٹرز میں جو لیٹرز ہیں اس کو ہم نے پروپر اس کے دائیگی ویسے کرنی جیسے اللہ تعالیٰ نے وہ بھیجے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ہٹا دیتے ہیں قائدے کو اور میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ہم نے امالا نہیں کرنا ٹھیک ہے اور اس کا نقشہ بھی آپ کو بتا دیتی ہوں یہاں اگر آپ دیکھیں یہ اگر آپ دیکھیں کہ جب ہم کہتے نئے بیہ یہ جب علف علف سکون یا علف مجے بیہ کے آواز کو کھینجتے اس وقت آپ کی زبان کی پوزیشن یہ پنگ کلر آپ کو نظر آ رہے ہے جو ہم کہتے ہیں بیہ تیہ سیہ تو اس طرح ریسٹنگ پوزیشن میں ہوتی یہ پنگ کلر اور یہ پہ یہ ٹھیک ہے تو اگر آپ امالہ سریں گے تو آپ کے آواز اس میں کیا ہے اس میں جو پروپر ہے اس میں جاتی بے اوپر کی طرف بے یعنی یہ جاری آواز بے 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 ٹھیک ہے آپ نے کھینچ آواز اوپر چلے لیکن آپ کہتے ہیں بے آواز یوں گئی بے یعنی آپ نے آواز لٹا دی کیسے لٹائی دیکھیں آپ کی جو آواز لٹے گی نا وہ یوں لٹے گی کچھ آپ کی لور جو ہے یہ اور اس پہ آپ کی جو زبان ہے وہ کچھ اس طرح سے پڑی ہوئے جو نارمل زبان کی پوزیشن ہے یہ نارمل زبان کی پوزیشن ہے لٹی زبان جس کہتے ہیں اپنے فرش پہ نیچے لٹی تو یہ جب آپ بے ادا کرتے ہیں تو یوں آواز جاتی ہے پوزیشن یہ ہوتی ہے لیکن جب آپ کہتے ہیں بے تو آپ زبان کا درمیانی حصہ ہے وہ آپ یوں اٹھا لیتے ہیں تھوڑا معمولی سا اب یہ درمیانی حصہ اٹھا لیا تو بجائے آواز جو ہے اوپر جانے کے آواز سائیڈ ویز جاتی ہے بے 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 تو یہ کتنی بری لگ دی آواز ہے نا یہ آپ نے کیا ہے امالہ سغرا ٹھیک ہے اور دوسرا جو امالہ ہوتا ہے جو قرآن پاک میں جو زیادہ آواز لٹائی جاتی ہے اس کی آواز کچھ ہی ہوتی ہے یہ کبرا ہے امالہ کبرا جسے ہم کہتے ہیں بسم اللہ مجرے بسم اللہ مجرے ہا ڈائیمنڈ ہوتا ہے اس کے نیچے بنا ہوا اور ہا الگ سے ساتھ لگ دیتے ہیں اور آواز کون سی بنی قطرے میں جو آواز میرے تیرے قطرے میں جو آواز بنتی نا یہ یہ والی ریح امال کبرا میں اور یہ پورے قرآن مجید میں صرف ایک حفظ عاصم کے تھوش عطبیہ ہوئے جو ہم پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے اور دوسرا جو ہے جب اور زیادہ زبان آپ اٹھا لیتے نا تو آپ یا کے مخرج پہ چلے جاتے ہیں یہ یا کا مخرج ہے ٹھیک ہمارے پاس یہ کیا ہے یا کا مخرج ہے تو یہ ہم نے نہیں کرنا ٹھیک ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے پڑھنا بے تے سے باری پڑھنا ہے ہم نے با تا سا یہ اس طرح نہیں پڑھنا ٹھیک ہے اور نہ جو اردو میں ہم پڑھتے تھے بے تے سے ایسی پڑھتے تھے نا لٹا کے عمالہ کر پڑھتے تھے ہمیں اس طرح پڑھایا جاتا تھا لیکن وہ طریقہ صحیح نہیں ہے جو طریقہ میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ طریقہ صحیح ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے ہمارے پاس واو کے لیے اس طرح ہوتا ہے ہمارے پاس position اندر ٹنگ کی اور یا کے لیے یوں اٹھی بھی ہوتی اور الیف مدہ کے لیے یوں لیٹی بھی ہوتی ٹھیک ہے تو اب آ جاتے ہیں لیٹرز پہ پھر انہیں ختم کرتے ہیں ایک دفعہ اس کو پڑھتے ہیں آپ کے ساتھ یہ الدرس الاول الحروف الحجائیت المفردہ الیف بی تی سی جی حی خو دی دال دال رو ز سین شین صد ضد ط ضع عین غین فا قاف كاف لی مین نون وی ہ ہمزہ ی ی ٹھیک ہے تو اس کو امید کرتے ہیں آپ لگ پھیلائیں گے آگے کہ جو ہم طریقہ پڑھ رہے ہیں وہ ہے صحیح طریقہ پروپر لیٹرز کو ادا کرنے کا میں نے بتایا تھا کہ انڈیا سے خاتون نے کال کی تھی مجھے کہ اس طرح انڈیا میں منع کیا جا رہا ہے اس طرح قرآن نہ پڑھا جائے اس طرح لیٹرز نہ پڑھے جائیں اور جب میں نے انہوں نے کہا تھا مالا پر کوئی آپ ایک ویڈیو بنا دے تو مالا پر میں نے بنائی تھی ویڈیو یوٹیوب پہ میں نے ڈالی اپنے چینل میں اور وہ انہوں نے کہا میں نے جگہ جگہ پھیلا دی اور وہ اللہ کا شکر ادا کر دیں کہ شکر ہے کہ میں نے تجویر چھوڑی نہیں اور بھی ٹیچر سے پڑھ رہی تھی ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں کتنے فتنے ہیں ناخرے دور کے کہ صحیح کام کو ہٹا کر اور لوگوں کو غلط کی طرف مطلب لے کر جا رہے ہیں کیونکہ ہر ایک نے اجازہ لیا وہ نہیں ہے ایسے لوگ ظاہر ہیں انڈیا میں وہ کہہ رہی تھی اتنے وہ ماہر ہیں لیکن ان کے پاس دیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ ایسے ٹیچر کے ساتھ پڑھا جائے اس کو پھیلائیں جتنا آپ پھیلائیں سکتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ امالہ صغرہ کبرا کیا ہوتا ہے قرآن پاک میں کس جگہ پر ہے حفظہ نعاصم جو ہم پڑھ رہے ہیں تو اس میں کتنے امالہ ہیں اور ہمیں کس طرح پڑھ رہے ہیں تو یہ دیکھیں آپ کے لئے بھی صدقہ جاریہ بنے گا اور میرے لئے بھی صدقہ جاریہ بنے گا انشاءاللہ چلیں تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیہ ہم سب کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور رب العالمین ہمارے زبان کو قرآن کی حروف کے مطابق چلائے ہم اسی طرح پڑھیں جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا اور حفظا عاصم نے پھر ہمیں پہنچایا ٹھیک ہے نا تو اور دوسرا یہ دعا ضرور کی جگہ کہ اللہ بارہ نے رحمت کر کے اس آگ کو بجھا دے تاکہ لوگ اپنے گھروں میں آئیں اور اپنی عبادتیں اس طرح کریں جس طرح رب العالمین نے اس کا حق دیا ہے آزمائش جو تقدیر میں لکھی ہوتی وہ آتی ہے لیکن دعا جو ہے وہ تقدیر و سلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین ربنا تقوبل منا انکا انتا السميع العليم واتوب علينا انکا انتا التواب الرحیم اللہم جعل القرآن ربيع قلبي ونور الصدری وجلاء حزني و ذہاب همي و غمي سبحانک اللہم و بحمدک اشہد و لا الہ الا انت استغفرک و اتوبو علی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ